اخیر دے وچ میں کیول دو چیزاں وال آبدہ تیان لیانا چاندہ گروہ صاحب دے ویلیتوں گروہ نندک گروہ گوبن سنگھ صاحب دے اتے سریرک حملے کردے رہے اس تو بعد صدان تک تور دے اتے کردے رہے اونہ دے بانی دے اتے کردے رہے اونہ دے بانے دے اتے کردے رہے پر او سارے طریقے جنہوں چانکیانے کے ہے چار طریقے ہن سام دام دنڈ پید جنہیں کسی دی منت کر لو کسی نو خرید لو کسی نو کٹ دےو اور اخیر لاہ ہے ڈیفرنسز کریٹ کرو کنفیوجن کریٹ کرو ہن چوتھی بدینال ساٹھے دے حملہ ہو رہے ہیں ہن حملہ کرنے والا اور ان زیب ورگا کو ہاتھ وچ کینچی فڑھ کے نہیں آئے گا جس طرح ان زیب نے حکم کی تاسی اس نے موثر عالم گیری دے وچ ہے اس نے افسر مقرر کیتے سن بزارہ دے وچ لوکانو پھڑ کے انہ دیا داڑیاں کتر دن دے سن جڑی مٹ تو تھلے ہندی سی آج اس طرح دا حملہ نہیں ہوئے گا آج کمیونسٹ آدھا بھی حملہ سدہ نہیں ہوئے گا جڑے کمیونسٹ کہنے دے سی ہر مندر صاحب چو نہ بیج داؤ جے تسی فوڈ پرابلم حال کرنے ہیں ہون جڑا حملہ ہوئے گا اوہ حملہ ہوئے گا نیلی دستار ہوئے گی دوری دستار ہوئے گی گاترے کرپان ہوئے گی داڑا کھلا ہوئے گا اور پھر گروہ دی نندہ کر رہا ہوئے گا اسلام دے وچ ایک بہت سونا اخیرلی دعا ہے سورہ الناس دے وچ اے خدا میں نو اینا پروفیسر نمہ بیختیاں تو بچا اے جڑے پروفیسر ٹائپ بندے میں نو آ کے تیرہ نہ لے کے تیریاں آیتاں پڑھ کے میں نو گمراہ کر دے ہوں آج جڑی انتہا کیتی گئی ہے صاحب سری گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج دی اونا دی شخصیت دے اٹھتے اتنا پاپ ترتیتے شاید کوئی گناہ کسے نے نہیں کیتا ہوئے گا جڑا ہن کیتا گیا میں اوہ آپ نال سانچا کر کے جتنا سمائے اس دے بچ سماپت کراں صاحب سری گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج نے چرطروں پاکھیاندی رچنا کیتی ہے میں بہت مختصر جاناں گا اوپاکھیاندہ ارث ہندہ ہے جڑی کہانی پہلا کہی جا چکی ہے اس نو اوپاکھیان کہندے ہن چرطروں پاکھیان جڑی کہانی پہلا کہی گئی ہے اور ایک کہانی دنیا دے ہر لٹریچر دے بچ ہے صاحب سری گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج جدو چرطروں پاکھیاندی رچنا کردے ہن تا اس دے اپنے چیتاونی دن دے ہن کہ استری دے سمندر دے اور راجے دے پیدنوں کوئی نہیں پا سکتا صاحب سری گروہ نالک دیو جی مہاراج صاحب سری گروہ گرنس صاحب جی سو چجی دی گل کردے ہن تیک کو چجی دی گل بھی کردے ہن جی سو ہگڑ دی گل کردے ہن دو ہگڑ دی گل بھی کردے ہن گروہ گرنس صاحب اے زکر بھی ہے چوراں جاراں رنڈیاں کٹنیاں دیوان وے دینہ کی دوستی وے دینہ کا کھان بیسک رچنا دا ہندہ ہے فسٹ پرسنوچ اور تھرڈ پرسنوچ صاحب سری گروہ 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 گرنس جی مہاراج جدو اپنے بارے کل کردے ہن تا اس وچ کہندے ہن مر پت پورد کی اس پیانا میرے ماتا پتا گئے تات مات مر الک ارادہ میرے ماتا پتا نے پربودی ارادنا کیتی حضور کہندے ہن اب میں اپنی کتھا بکھانو ہن میں اپنی کل کر رہے ہن پر جدو لٹریچر لکھ دے ہن تا اس وچ کہندے ہن منتری بھوپت سنباد منتری نے راجینوں کہانی سنائی کہ ایک راجہ سی اور اس وچ ایک مہان کہانی ہے چرتر ہے میں سنگت دے وچ گستاخی نہ کرا اوہ آپ نلسان جی کرنی ضروری ہے کیونکہ اس دے راہی صاحب سری گروہ 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 سنگھ صاحب دے چرتر دے اٹھتے چکڑ اچھا لیا جا رہے اس چرتر دے وچ او کہانی ہے کہ کوئی ویکتی کس طرح اس جگال دے وچوں آپڑے آپ نو بچاندہ ہے چار قرہتنا دے وچ پرتن گامی ہونا پرائے استری یا مرد دے نال سمپرک رکھنا ایک وجر قرہت ہے حضور دس رہے ہن ایک کہانی دے راہیں او منتری نے راجے نو کہانی سنائی ہے کہ ایک استری کسے راجے دے کو رائے کو جاندی ہے اس نو کہندی ہے جے تو منتر سکھنا ہے ادھی رات نو تینو میرے کر آنا پوے گا او کہندہ ہے میں نو کوئی اطراز نہیں میں راجہ ہاں سنگت میری جڑی پرجہ ہے او میرے بچیاں دے سمان ہے او کہندی ہے تینو راتی آنا پوے گا اور کسے نو نال نہیں لے آنا راجہ جس لئے تیار ہو جاندہ ہے او راجہ جدو آندہ ہے او استری جس طرح نوپ کور ہے راجستانی نام ہے نوپ کور اس نو پان کھلاندی ہے افیم ملی ہوئی شراب کھلاندی ہے ہن اے جڑے لفظ ہن سپشت کر رہے ہیں ہن کہ ایک چرپتر ورننگ کیتا جا رہے ہیں صاحب سریگر گوبین سنگ جی مہاراج ایک لفظ وچ کہندے ہیں ایک مدی دوجے ترن تیجے اتھن دھام اکتہ جوان ہوئے دوجہ پیسہ ہوئے تیجہ اس نے کول جوانی ہوئے پھر پاپ کرے بن کیوں بچے بچے بچاوے رام ایک مدی دوجے ترن تیجے اتھن دھام پاپ کرے بن کیوں بچے بچے بچاوے رام او جس ویلے راجے نو گلت کاملی پریرنا دندی ہے تا راجہ کہندہ ہے کہ توں نہیں جاندی کہ اے کم کتنا گلت ہے اس نو ہندو مدحاس دے ہندو پرانک کتھاما دے اندر دا رامن دا سارے ہاں دے حوالے دے کہ جدو راجہ سمجھاندہ ہے او نہیں ہڑ دی اخیر چو کہندی ہے کہ توں میں نو سارے ہاں دی گلت آس رہے ہیں توں کرشن دی گل کے انہی کردہ جس نو لوگ کی پگوان کہندے ہیں ہنکہ اس نے ساری راس لیلہ گی تھی کتنا کٹاکش ہے کتنا بیانگ ہے پر او جس ویلے راجے نو کہندی ہے کہ میں رولا پا دیا گی میری عزت دیوتے حد پایا ہے تا راجہ دست دے کہ میں بھی راجہ ہاں کسے چکرچنا رہ جائیں تا اس ویلے او رولا پا دندی ہے اس کہانی دا اخیرلی جو رچنا تیوی رچنا ہے او راجہ راجنی تیوان ہے اس جنگل چو اس کھڑ جنگال چو کمیں نکلتا ہے او راجہ جس ویلے دیکھتا ہے کہ اس استری دا پراہ آیا ہے راجہ اپنی شال لاکھے اپنی جتی لاکھے اس نے کٹنا شروع کر دندہ اور کہندہ ہے چور چور دا رولا پا دیتا اور راجہ تو نکل جاندہ ہے ہن یہ جڑا کریکٹر ہے گروہ صاحب تا کہہ رہے ہیں لکھے جنتر کےتے پڑے منتر کوٹنگ بچے گانا کو کرے کال چوٹنگ جڑے گروہ صاحب سارا کریکٹر پرنن کر رہے ہیں پر او اس جنگال چو نکلن دی او وارتہ ایک کیول متحاس ایک سہت دی رچنا ہے اور تھڑ پر سندے راہی اچاری ہوئی رچنا ہے ہن افسوس ہے ات افسوس ہے راگی درشن سنگھ نے اتنے کٹیاں انداز وچ اتھے گروہ دی داڑی پھاڑ لئی اتھے گروہ دی پاگ لالئی اتھے گروہ دے سرچ جتیاں ماریاں اے اتھ کرنت قسم دی کاروائی ہے اور اس بندے دے موہوں جڑا خود جتے دا رہا جڑا خود اس بانی دا پاٹھ کر دا رہا جڑا اس دا کیرتن کر دا رہا او دیا ساریاں کیسٹس او دا سارا کچھ موجود ہے اس کر کے تائیں کر کے کہندے ہن ہی وائی گروہ سکھ روز ارداس کر دا ہے کہ مت دا رکھا آپ کال پر کسوے لے اے مت دیری ہے اے پرشت ہو سکدی ہے بلکل ان میں ایک ہور کہانی ہے کہ کپال موچن اسخان دے اتھے اے وی تھرڈ پرسن دے بچ ایک وارتہ ہے اس وارتہ دے بچ ہے کہ ایک مندر دے اتھے کچھ لوگ پشاب کر رہے ہیں راجے نے اونا ساریاں جتیاں ماریاں پگڑیاں لوائیاں اپنے جڑے سکھ سیوے کو انہوں نے بیج دیتیاں اتھے درشن سنگھ راگینے کے ہے کہ ایک کی گرگوبن سنگھ کیسٹس دی پگ لائے گا ہن جے کر شیخ سپیر کسے ناول دے بچ کریکٹر لکھے یا گروہ صاحب راون دی گل کرن یا کسے ککئی دی کرن یا ہور کسے دی کرن اس نو گروہ دے نل جوڑنا اے بات نیچ اور کرنت کاروائی ہے نرک کور بہت دکھ کنے اکرت کنہ کا تھان تن پر بمارے نان کا خپ خپ موے حرام سری دسم گرنٹ صاحب دی بانی سری گرو گرنٹ صاحب دی بانی اے دو گرنٹ تھن جڑے خال سے دے سرجنا سروتھن اج کوشش کی تی جا رہی ہے اے نا دونا تو سکھانو توڑن لیں اے جڑا بارلی روپ ہے جڑا لوکک سائت ہے جدو اے ٹوٹ گیا کیونکہ گرو گرنٹ صاحب دی وچ تا عدیات مکواد ہے اے اکان پرخدی گل ہے پر کان پرخدی گل سریشتی دی وچ جدو پرماتما وچردہ ہے تا کس روپ اچ وچردہ ہے جس نو گروہ صاحب کہن دی ہن کہتے کچھ مچ دسم کرنٹ صاحب دی بانی کہتے کچھ مچ کہتے ان کو کرت پچ کہتے اچھ مچ ہوئے سپچ اٹھ جائیں گے کہتے نب بیچ اچھ پچ کو کریں گے پچ کہتک پر تچھ ہوئے پچاہے کھائے جائیں گے جل کہاں تھل کہاں گگن کے گاؤن کہاں کال کے بنائے سبے کال ہی چبائیں گے اس بانی دے وچ گرگوبن سنگھ صاحب لکھ رہے ہیں کہو مصر آگے کہاں جواب دے ہوں اے پندت تُو دس کہ تُو اگے کی جواب دے گا کہو مصر آگے کہاں جواب دے ہوں جبے کال کے جال میں فانس جے ہوں تُو اُتھے جلو کال دے جال پھسنا ہے کی جواب دے گا تو لنگ پوجا کرو گے وہاں ہی تب تُو کو پستک کر لے ہوں بھاگوت پڑھو کے گیتا گے ہوں حضور کہہ رہے ہن اس ترتید اتے دیوتے تے دینت وہی گروہ نے پیدا کیتے ہم سکھاں نے پوچھیا دیوتے کیوں پیدا کیتے حضور کہندے ہن دیتا دا ناش کرن لے انہ نے پوچھیا دینت کیوں پیدا کیتے ستگر کہہ رہے ہن دیوتیاں دا کمنڈ توڑن لے کال پائے برمہ بفترہ کال پائے شبجو افترہ کال پائے کربشن پرگاسہ ایک شب ہے ایک گئے ایک فیرب ہے شرام اور کرشن کے افتار بھی انیک ہیں